بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دسمبر دو ہزار اکیس میں ایف بی آر نے جو ایم موویبل پروپیٹیز ہیں ان کے جو ریٹ لسٹ تھی وہ ریوائز کر دی تھی اور اس کے مطابق جو بھی گین ٹیکس لگنا تھا اور جو ایڈوانس ٹیکس لگنا تھا وہ لگنا تھا تو وہ جو ڈیفنس آرہا تھا وہ بہت زیادہ آرہا تھا تقریباً وہ ہنڈر پرسنٹ سے لے کے سیون ہنڈر پرسنٹ تک جو ریٹ لسٹیں تھی ان میں پریسز انکریز کر دی گئی تھی پروپیٹیز کی جس کے بعد کیا ہوا پورے پاکسان میں جو ریلٹرز ہیں اور جو بھی سٹیک ہولڈر تھے ان کی طرف سے پروٹیس کیا گیا اور پروٹیسٹ وغیرہ کیا گیا اور گورنمنٹ سے ریکویسٹ بھی کی گئی کہ اس سے جو ریل سٹیٹ کا جو سیکٹر ہے وہ بہت بری طرح ڈیمیج ہوگا تو گورنمنٹ نے بھی پھر انٹروین کیا اور اس کو سسپینڈ کر دیا گیا اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ پندرہ جنوری یا سولہ جنوری دو ہزار بائیس کو نیا احسارو جو ہے وہ نوٹیفائی کیا جائے گا جس میں تمام سٹیک ہولڈر سے ملنے کے بعد اور جو ان کے کنسنسز کے بعد نئی ریٹ لسٹ ہے نا وہ ایمپلیمنٹ کی جائے گی تو ہم نے اس کے اوپر پریویس پہلے ویڈیوز ان ٹاپکس پہ کر چکے ہیں جس میں ہم نے ڈی سی ریٹ کیا ہے اور ایف بی آر کے جو نئے ریٹ سے دونوں میں فرق کیا ہے اور اس نے کس طرح ایفیکٹ ریال سٹیٹ کو کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے ویڈیوز کے اندر ڈسکس کر دیئے تو ہم نے کہا تھا کہ جیسے ہی نئی ریٹس کی کوئی اپڈیٹ آئی گی تو وہ ہم کریں گے تو ابھی فی الحال صرف اسلام آباد کے جو پروپیٹیز ہیں ان کے بارے میں ایف بی آر نے ابھی ایس آرو ایشو کیا ہے ابھی لاہور کراچی پشاور وغیرہ فیصل آباد یہ جو سٹیٹیز ہیں ان کے ابھی انقریب آنے والے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی وہ آئیں گے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے لیکن ایک اور بات کہ جو اسلام آباد کے ریٹس ہوں گے اس کا کمپیرے بل ریٹس ہی لاہور میں اور کراچی اور پشاور وغیرہ میں ہوں گے اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوگا تو یہاں کی اگر ہم بات کریں اسلام آباد کی تو تقریبا ٹونٹی فائی پرسنٹ سے لے کے سیونٹی فائی پرسنٹ تک بعض جگہوں پہ ہنڈر پرسنٹ بھی یہ ریٹس میں کمی کر دی گئی ہے تو ہم کچھ علاقوں کے جو کچھ ایریاز کے اپارٹمنٹ کے کمرشیل ایریاز یہ ساری چیزیں کچھ ہم ابھی ڈسکس کریں گے اگلے پان سے چھے منٹ کے اندر اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں مارکٹ اب جا رہی ہے ڈاؤن جا رہی ہے تو ہم ہمارے چینل اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیوز کر رہے ہیں تو اب ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو آپ کینلی سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی ریال اسٹیٹ سے ریلیٹڈ اور جو ہمارے آور سیز پاکستانی بھائی ہیں وہ پہلے چینل کو بہت زیادہ ماشاء اپریشیٹ کر رہے ہیں تو نیکس آپ میں سے جو بھی نیو ویئر ہے تو وہ کینلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لاہور کی تو ہم سوسائیٹیز بھی ساری ویزٹ کروارے ہیں انشاءاللہ بہت جلدہ ہم جو کراچی اور اسلام آباد کی جو سوسائیٹیز ہیں ان کا آن گراؤن ویزٹ بھی کروائیں گے اور جو ٹرینڈ نیلسیز ہیں وہ تو ہم پورے پاکستان کا ریڈی کرینے ہیں تو اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں پہ جو پانچ سال یا اس سے کم ٹائم جو ہے اگر آپ کی پروپیٹی کا تو اس کا جو ریڈ ڈیسائیٹ کیا گیا ہے ریزیڈنشل اور کمرشل کا وہ تقریبا ٹو تھاؤزنڈ پر سکیر فیٹ دو ہزار روپے پر سکیر فیٹ کا ریڈ ڈیسائیٹ کیا گیا ہے پروپیٹی کا اور اگر پروپیٹی کو پانچ سال سے زیادہ عرصہ کا گزر گیا ہے تو ہزار پر سکیر فیٹ کا نیار ریڈ امپلیمنٹ کیا گیا ہے اگر ہم ای سیون کی بات کریں تو یہاں پہ پر سکیر یارٹ جو ریڈ امپلیمنٹ کیا گیا ہے وہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپیہ امپلیمنٹ کیا گیا پر سکیر یارٹ اور اس سے پہلے اگر ہم پندرہ دسمبر دو ہزار اکیس کی پوزیشن چیک کریں تو یہاں پہ جو ریڈ لگایا گیا تھا وہ تقریباً ڈائی لاکھ روپیہ پر سکیر یارٹ لگایا گیا تھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بنی گالا کی بنی گالا میں جو پندرہ دسمبر دو ہزار اکیس کو ریٹ امپلیمنٹ ہوا تھا وہ تھا چھتیس ہزار تین سو ترے سٹھ روپے سکس تھوزن تھری ہنڈرڈ سکسٹری روپیس پر سکیر یارٹ تو اب جو نیا ریٹ آیا وہ ہیتھ ہے اٹھائیس ہزار روپے پر سکیر یارٹ اس کے علاوہ اگر ہم ایف ایٹ میں جتنے بھی یہ اپارٹمنٹس ہیں اور جو فلیٹس موجود ہیں ان کی اگر ہم بات کریں جو پریویس ریٹ لگایا گیا تھا وہ تھا دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے پر سکیر فوٹ جو بھی اپارٹمنٹس اور جو بھی فلیٹس تھے لیکن نیو ریٹ جو ہے وہ تقریباً پچیس ہزار روپے پر سکیر فٹ کیا گیا جو کہ بہت زیادہ کم کر دیا گیا اچھا جی اس کے علاوہ نہیں اگر ہم بات کریں بلیو ایریا کے جو ایم موویبل کمرشل پروپرٹی ہے تو یہاں پہ جو ریٹ امپلیمنٹ کیا گیا ہے پر سکیر فٹ وہ ہے چھ لاکھ اسی ہزار پہ اسی ہزار چار سو بیس روپے پر سکیر فٹ اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو کمرشل شاپ سگرہ اویلیبل ہیں ان کا جو ہے وہ اٹھالیس ہزار چھ سر بے پر سکیر فٹ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم انڈسٹریل ایریاز کی بات کریں تو آئی نائن آ جاتا ہے آئی ٹین آ جاتا ہے اور جو کہوٹا ٹرائی انگل ہے تو اس وقت جو آئی نائن اور آئی ٹین کا جو ریٹ امپلیمنٹ کیا گیا ہے وہ تقریباً ٹین میلین کا ہے دونوں کا ٹین ٹین میلین ہے یعنی کہ ایک ایک کروڑ رپیا پر کنال اور اس سے پہلے جو ریٹ پروپوز کیا گیا تھا جو پندرہ دسمبر دوہزار اکیس کی پوزیشن تھی وہ تھی فورٹی میلین کی یعنی کہ چار کروڑ رپیا پر کنال کیا گیا تھا لیکن اب اس کو ریڈیوز کر کے دس دس میلین یعنی کہ ایک کروڑ رپیا کر دیا گیا ہے اچھا جی اس کے علاوہ جو کہوٹا ٹرائی انگل تھی اس کا جو پر کنال ریٹ پہلے پروپوز کیا گیا تھا وہ ٹین میلین کیا گیا تھا ایک کروڑ رپیا لیکن اب اس کو ریڈیوز کر کے پوائنٹ سکس میلین کر دیا گیا ہے یعنی کہ چھے لاکھ رپیا پر کنال اس کا ریٹ کر دیا گیا اچھا جی اس کے علاوہ اگر ہم جو چک شہزاد کی پروپیٹیز آ جاتی ہیں جس کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایگرو فارمز آ جاتے ہیں پولٹری فارمز اور جو ویجیٹیبل فارمز ہیں وہ آ جاتے ہیں اس میں جو پریویس ریٹ رکھا گیا تھا وہ ٹین ملین رکھا گیا تھا لیکن اب یہاں پہ ریٹ ڈکریز کر کے وہ تقریباً ایٹ ملین روپیز کر دیا گیا ہے اچھا جی اس کے علاوہ جو آئی الیون ہے وہاں پہ جو ویجیٹیبل مارکیٹس وغیرہ تھی جو فروٹ اور ویجیٹیبل مارکیٹس تھیں وہاں پہ جو پندر دسمبر دوزار اکیس کو جو ریٹ امپلیمنٹ کیا گیا تھا وہ تھا ایک لاکھ بیاسی ہزار روپیہ پر سکیری آڈ لیکن اب جو نئے نوٹیفکیشن کے مطابق اس کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار روپیہ پر سکیری آڈ کر دیا گیا ہے اچھا جی اب ہم بات کر دیتے ہیں بحریہ بحریہ انقلیف اسلام آباد کے جو سیکٹر سے اے سیکٹر اے سیکٹر بھی اور سیکٹر سی یہاں پہ جو پریویس ریٹ تھا وہ تقریباً سکسٹی ٹو تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈر تھا یعنی کہ باسٹھ ہزار آٹھ سو روپیہ پر سکیری آڈ تو اب جو نئے ریٹ امپلیمنٹ یہاں پہ کیا گیا ہے وہ ہے چالیس ہزار روپیہ پر سکیری آڈ اچھا جی جو گلبرگ گرینز کے جو فارم ہاؤسز تھے وہاں پہ جو پر کنال اس وقت ریٹ رکھا گیا جو پوزیشن والے ہیں ان کا ہے ٹین میلین ویڈ پوزیشن جو پلوٹس ہیں پر کنال پلوٹس اور جو ویڈ آوٹ پوزیشن ہے ان کا ریٹ جو رکھا گیا ہے وہ ایٹ پوائنٹ فائف میلین روپیز پر کنار رکھا گیا ہے یہ گلبرگ گرین کے فارم ہاؤسز ہیں یہ کچھ ایریاز کے ریٹ سے اس نام بات کے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں تو یہ جو ہے آپ کا فیڈریشن آف ریلٹرز پاکستان انہوں نے پندرہ دسمبر دو ہزار جو اکیس ہیں اس کو انہوں نے پروٹسٹ ہوگا رہا بھی کیا تھا اور ان کے آفیس کے باہر ایک قسم دھردہ بھی دیا تھا جس کے بعد جو ہے نا ایف بی آر نیگوشیشن کے لیے ایگری ہوئی اور ان ریٹس کو سسپینڈ کر دیا گیا اور اب انہی جو یہ فیڈریشن ہے ان کے ساتھ اور جتنے بھی باقی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت کے بعد یہ نئے ریٹس ہیں یہ ایمپلیمنٹ کیے گئے ہیں اچھا اگر ہم بات کریں کہ کتنا ریٹس میں ڈکریز ہوا ہے تو میں نے اپنی پریویس ویڈیوز میں بھی پہلے کہا تھا کہ گورنمنٹ نے ایف بی آر نے ریٹ ہی اتنے زیادہ انکریز کر دیا گیا کہ اگر وہ ففٹی پرسنٹ بھی ریڈیوز کر دیتے ہیں تو تب بھی بینیفٹ گورنمنٹ کو ہی ہونا ہے تو انہوں نے پہلے ہی اتنے زیادہ انکریز کر دی سیون ہنڈر پرسنٹ تک انکریز کر کے لے گئے اگر اس میں سے اب یہ ففٹی پرسنٹ یا ہنڈر پرسنٹ ڈکریز بھی کر دیتے ہیں تو کوئی اتنا اس میں فرق نہیں پڑے گا کیونکہ گورنمنٹ تو الٹی میٹلی جو ہے بینیفٹی اٹھائے گی اس کا لیکن اس جو نئی ریٹس ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بلیک منی پارک ہو رہی تھی ریال اسٹیٹ کے اندر اور جو کہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ریال اسٹیٹ دوہزار اکیس میں بہت تیزی کا شوٹ کر گئی تو جس کے مین وجہ ایک تو یہ تھا کہ ایم نیسٹی سکیم آئی بھی ہے آپ سے سورس آف انکم نہیں پوچھا جانا اور ریکارڈ پر کہیں چیز منی آنی نہیں ہے تو لوگوں نے اپنی جو بلیک منی ہے وہ آکے ریال اسٹیٹ کے اندر پارک کی لیکن اب جو ریسنٹ حالات بن گئے ہیں فی ٹی ایف نے بہت پاکستان کے اوپر سختی کی ہے اور جو آئی ایم ایف جو ہے اس نے بھی کئی کنڈیشنز لگا دی ہیں تو اب پاکستان میں ریال اسٹیٹ کے اندر کم سے کم جو ہے وہ بلیک منی پارک کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور اس کے علاوہ میں نے مزید ویڈیوز کی تھی کہ ایف بی آر نے ایک اور چیز کی ہے کہ جو بھی ریالٹر ہے یا ڈیویلپر ہے یا ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہے اگر وہ ایف بی آر کے جو پورٹل ہے ڈی ای ایف بی پی اس پہ اگر وہ ریجسٹر نہیں ہوتا تو کوئی بھی آثورٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کوپریٹی سوسائٹی اس کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتی اس کے اوپر میں مزید ڈیٹیلڈ ویڈیو کر چکا ہوں تو وہ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ جیسی کوئی نیو اپڈیٹ آتی ہے لہور اور باقی سٹیٹی سے ڈیلیٹن وہ بھی ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھینک یو وری مچ